دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تبلیگی زماعت کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ تبلیگی زماعت کیا ہوتی ہے اور یہاں کیسے اور کیا کام کرتی ہے اور ابھی آلی میں دلی کے نظام الدین علاقے میں ایک مرکز میں جو دین ہزار کے قریب زماعتی ملے ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے تو دوستو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آکھنے تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تبلیگی زماعت سو سال پرانی ایک سینستہ ہے جس کا ہیڈ کوارٹر دلی کے نظام الدین علاقے میں ہے یہاں پر دیش بدیش سے لوگ لگاتار سال پر آتے جاتے رہتے ہیں یہاں سلسلہ پورے سال لگاتار چلتا رہتا ہے جس میں لوگ دو دن پانس دن یا پھر چالیس دن کے لیے یہاں پر آتے ہیں یہ لوگ اسی مرکز میں رہتے ہیں یہیں پر ان کے کھانی پینی کا انتظام رہتا ہے دوستو یوں کہیں تو حضرت نظام الدین مرکز ایک طرح سے ایک مسافر کھانا ہے اس میں ہر روز سینکڑوں لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے اب اگر کوئی پردان منطیر رات کو آٹھ بجے دیش کے سامنے آ کر بول دیتا ہے کہ آج رات بارہ بجے سے پورا بارت 21 دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن رہے گا اور ساتھ میں یہاں بھی کہے کہ یہاں گرفیو کے جیسا ہی ہوگا یعنی کہ ان دنوں میں کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پورے بارت میں نہ جانے کتنے لوگ اور کہاں کا پر فس سکے ہوں گی لوگوں کا اس طرح فس زیادہ ظاہر سی بات ہے اس طرح اس مرکز میں بھی لوگ اندر تھے وہ اندر ہی رہ گئی انہیں باہر نکلنے کا موقع تک نہیں ملا اور آپ کو معلوم ہے کہ مرکز میں فسے دیش ویدیش کے لوگ اپنے گھر کے لیے پیدل تو نکل نہیں سکتے تھے اس لیے انہوں نے دیش کے پردان منطری کی بات مانتے ہوئے اور لوگ ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے وہ اسی مسافر خانہ مرکز میں رکے رہے اس کے بعد جس طرح سے اس مرکز کے لوگ بتا رہی ہیں اس حساب سے ان لوگوں نے یہاں سے نکلنے کی بہت کوشی سے کی وہ پولیس کے پاس گئے ایش ٹی ایم کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ ہم ایسے ایسے ایک بلڈنگ میں فس سکے ہیں ہمیں کیسے بھی کر کے اپنے اپنے گھر پہنچانے کا انتظام کرے وہ اس بلڈنگ کو کھالی کرا دی مگر وہ لوگ ادھر سے ادھر ان لوگوں کو چکر کٹواتے رہے مگر کوئی ان کا انتظام نہیں کیا دوستو اس کے بعد جب پورے دیس سے مزدوروں کی موت کی خبر آنے لگی پورے دیس میں مزدور لوگ شڑکوں پر نکلنے لگی اور جب ان کو لگنے لگا کہ اب یہ لوگ ڈاؤن فیل ہونے والا ہے تو پھر اپنے ناکامی کیا ٹھیک رہا کسی کے سر تو فوڑنا ہی تھا ہمیشہ کی طرح مسلمانوں سے اچھا ان کو بلی کا بگرہ کون مل سکتا ہے اس لیے ان لوگوں نے اور میڈیا کے لوگوں نے اس بات کو جور سور سے اچھالنا شروع کر دیا اور دیس کے سامنے ان لوگوں کو اس طرح سے پیس کیا جیسے پورے بھارت میں اس بیماری کو انہوں نے ہی فیل آیا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تبلی کی جماعت سے جڑے لوگوں کا کام کیا ہے یعنی کہ دراصل یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے ہزاروں سال بعد بھارت کی سرزمین سے ایک سکھ چھٹا اور اس نے ایک جماعت بنائی اور اس کا نام رکھا تبلی کی جماعت یہ جماعت مسلمانوں پر محنت کرتی ہے جو مسلمان سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ان کو یہ جماعت والے انہیں بھولا واہ راستہ یاد دلاتے ہیں اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نے ان کے کام میں بہت برکت رکھی اور دیرے دیرے اس جماعت کا کام پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا آج اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس تبلیگی جماعت کی وجہ سے انسانیت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے جن لوگوں کو دین کی بنیادی باتوں کا علم نہیں تھا ایسے لوگوں تک ان جماعت والوں نے ضروری جانکاری پہنچائی ایک دینی ماحول تیار کیا گھروں میں اور مسجدوں میں دینی تعلیم ہونے لگی مسجد نمازیوں سے آباد ہو گئی اس طرح سے دوستو یہ لوگ اپنا وقت اپنا پیسہ اور اپنے محنت جایا کر کے اللہ کی رضا کے لیے گاؤں گاؤں سہر سہر جا کر اور ملک ملک فرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو پیغام سناتے ہیں اور ان کا ایمان تازہ کرتے ہیں اب دوستو اگر کوئی کہتا ہے کہ نجام الدین مرکز میں جو دیسی و دیسی مسلمان رکے ہوئے تھے انہوں نے کرونا پورے دیس میں پھیلا دیا ہے تو ایسے لوگوں کو یہاں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھارت کی سرکار پورے انٹرنیشنل فلائٹس بند کر دیتی ہے پورا بھارت اچانک لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ کہاں اور کیسے جا سکتے ہیں اب اگر کوئی کہے کہ اٹلی اسپین اور جرمنی سمیت دنیا کے تمام دیسوں میں جو بھی ہندو وہاں پر پھشنے ہوئے ہیں ان لوگوں نے وہاں پر کرونا بیماری کو فیلا دیا ہے تو کیا یہ بات سے ہی ہوگی